دیکھیں قادیانیوں سے اتنا میل جول رکھنا ہے کہ ان کو اپنی تقریبات میں شادی بیعہ میں بلانا ہے بلکل حرام اور نجائز ہے غیرت ایمانیہ کے بلکل خلاف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے دشمنی رکھیں بدتمیزی کریں بداخلاقی کریں لیکن ان سے اتنا فری ہونا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی دعوتوں میں بلائیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صاف طور پر قادیانی یہ اقرار نہ کرنے کہ ہمارے اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے تاکہ اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملت نہ کیا جائے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک چیز اسلام ہے نہیں اور اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پر ڈاکہ ڈالا ہے ان لوگوں نے کہ مرزا غلام احمد ایک قذاب اور دجال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی کہہ دیا تو یہ ہمارے نبی کی اس سے بڑی گستاخی ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ایک قسم کا ڈاکہ ہے تو غیرت اور حمیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں لوگ اخلاقیات میں حدود سے آگے نکل جاتے ہیں کہ جی سب سے ملو بھئی سب سے ملو تو آپ اپنی دشمنیوں میں تو نہیں ملتے لوگوں سے اپنے معاملات میں تو انسان بہت ہوشیار ہو جاتا ہے تو ایک باؤنڈری ہے اسلام نے کھیچی ہوئی ہے جب ایک مذہب ایسا ہے جنہوں نے ایک جھوٹ اور فریب سے ایک دجال کو ایک قذاب کو پیغمبر قرار دے دیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذلی نبی قرار دے دیا اور اس کی حدیثیں گڑ گڑ کے جو ہے نا اس کی بشارتیں نکال لیں اب یہ اس پہ میں تو ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کہ اس کے باطل ہونے کی کیا دلائل ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ معاملی جرم نہیں ہے تو ان کو الگ رہنے دیں آپ ان سے الجھے نہیں اس لیے قادیانیوں کو اپنی تقریبات میں بلانا دعوت میں بلانا یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ ایسی دعوت میں آپ بائیکارٹ کریں جس میں آپ کو پہلے سے پتاؤ کہ وہاں قادیانی بھی آ رہے ہیں آپ کو بہتر یہی آپ کے لیے کہ اس دعوت کا بائیکارٹ کریں